موسیقی 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 چار سو بڑیہ دھماکے دار پاورفل ٹرینڈ فیکلٹی اور ٹیچرز اگر ہم نے دے دی ہے یہاں پہ اگر چار سو ٹیچر جبردست دے دی ہے تو وہاں ایکو سسٹم ہے پریورتن آنا شروع ہو جائے گا چار سو ٹیچر مٹیپلائیڈ بائی پچھتر مطلب تیس ہزار بڑیہ فیکلٹی چاہیے آج نیپال کو اگر وہ ٹاپ کلاس بڑیہ ایسی انگیجنگ فیکلٹی جو بچوں کو انسپائر کر سکے انگیج کر سکے کیونکہ ایک پرسنٹ پاپولیشن ہر سال نیپال کی پڑھنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے نیپال کی دس پرسنٹ کے دارہ پاپولیشن آج دنیا بھر سے پیسہ کما کر کے ان کو بھیجتی ہے نیپال میں لوگ رکھنا نہیں چاہتے وہاں پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں کوالیفیکیشن بیلڈ کرنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے یہ چار سو ٹیچر فار سیونٹی فائد ڈسٹرک یعنی کی تیس ہزار فیکلٹیز تیار کر دیں سمسیہ کیا ہے انسٹیبل گورنمنٹ جب گورنمنٹ ہی کسی کا جب کوئی لیڈرشپ ہی سٹیبل نہیں ہے تو دیش کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آج ہیلتھ کے معاملے میں ایجوکیشن کے معاملے میں پاورٹی کے معاملے میں ہر جگہ پیچھا ہوتا جا رہا ہے اس کا کارن کیا ان سب کے پیچھے چائلڈ ماریج چائلڈ ماریج ایک بہت بڑا کارن بن گیا ہے حالانکہ نیپال میں بینڈ ہے چائلڈ ماریج اب کرنے ہی سکتے لیکن پھر بھی چالیس پرسنٹ زیادہ لڑکی ہیں ایسی ہیں جن کی اٹھارہ سال سے کم اوپر میں شادی ہو جاتی ہے اب کیونکہ ان کی شادی جلدی ہو گئی اور وہ پڑے لکھے نہیں ہیں کیونکہ سکول کالیج نہیں جا سکے تو چائلڈ لیبر میں انوالڈ ہو جاتے ہیں اب چائلڈ لیبر میں انوالڈ ہوں گے تو پاورٹی اور زیادہ بڑے گی پاورٹی اور بڑے گی تو الیٹریسی بڑے گی ایجوکیشن اور گھٹا چلا جائے گا یہ بیسیکلی وشیت سائیکل ہے یہ سارے کارن آپس میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ سوچل آویرنس نہیں ہے اور سرکار آتی ہے اور چلی جاتی ہے بڑے ٹھوس قدم لانگ ٹرم ویژن سے نہیں رکھے جا رہے ہیں لیکن نیپالی لوگ آتم بل سے بدھی من سے بہت شکتی شالی ہیں جب بھی یہ گریبی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آپدہ وپدہ آ جاتی ہے 2015 میں ارتھکویک آ گیا آپ جانتے ہیں ٹوریزم کے بعد سب سے زیادہ ایکونومی سبتائیس پرسنٹ نیپال کی ایگری کلچر پر ڈپنڈنٹ ہے کسانی کھیتی پر ڈپنڈنٹ ہے لیکن ہوا کیا اس آپدہ وپدہ کے بعد ان کے سارے کے ساری فصلے نشٹ ہو گئی تو وہاں سے بھی بڑا نقصان ہوا اور سرکار کو ویسے چار بلین ڈالر ملا تھا ان کے اوپر خرج کرنے کے لیے ان کو دینے کے لیے ریہابلنٹیشن کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے لیکن ڈیڑھ پونے دو سال تک سرکار اس پیسے کو ٹھیک سے بانٹ ہی نہیں پائی یوٹیلائز یہ نہیں کر پائی ان کے ڈیسیشن میکنگ میں بہت ڈیلے ہوتے چلے گئے ایکچولی آپ کو پتا ہے نیپال جو ہے وہ کبھی بھی انڈیپنڈل دے نہیں مناتا وہ اس پہ تنترتہ دیوست نہیں مناتا کیوں کیونکہ نیپال پہ کبھی دنیا میں کسی نے راج نہیں کیا اس کے دو کارن ہیں ایک تو نیپالی اندر سے بڑے طاقتور ان کے شیرپا ان کے گورکھا بڑے شکتی شالی ہیں لیکن دوسرا ایک اور ریزن ہے کسی اور دیش نے کبھی زیادہ سوچا ہی نہیں نیپال کو انویڈ کرنے کے لیے جانتے ہیں کیوں فارمولا ہے E is equal to E جہاں پہ ہے ایکانومی وہی ہوتا ہے ایمپائر کیونکہ ایکانومی کمزور رہی ہے نیپال کی اس لیے کسی نے بہت لمبے سمیہ تک جانی نہیں لگائی ہے چھوٹے موٹے حملے ہوئے لیکن آج 125 بھاشا بولے جانے والا اتنی جبردہ سندر سنسکرطی والا اتنا خوبصورت دیش لیکن کسی نے سمیہ نہیں لگایا اس کے اوپر کہ میں اس کو جیت لوں کیوں کیونکہ ایکانومی کمزور رہی شروع سے اس لیے ایکانومی کو گروہ کرنے کے لیے تھوش قدم اٹھانے بہت ضروری ہیں آپ دیکھئے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ساڑھے دس پرسنٹ ہے مہنگائی در اور ایکانومی گروہ کر رہی ہے ڈیڑھ پرسنٹ مہنگائی در ساڑھے دس پرسنٹ ایکانومی کی گروہ کمز ڈیڑھ پرسنٹ آج آپ دیکھیں ایکسپورٹ ان کی ہے ہی نہیں لگ بگ اور ایمپورٹ سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے پیٹرول ڈیزل سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں گاڑیاں بہت ایکسپنسپ ہیں ہر ایک چیز ایمپورٹ کر رہے ہیں آج دس ارب ڈالر سے زیادہ کا ویاپار گھاٹا ان کا پچھلے سال ہوا ہے دس ارب ڈالر سے زیادہ کا پلیز ٹرائن انڈرسٹینڈ بیسک سوودہ سڑک بجلی پانی ایگزیسٹ نہیں کرتی ہے پانی کے معاملے میں دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ وارٹر ریزروائر ہے ان کے پاس جو فریش وارٹر ہوتا ہے پینے کا وہ دنیا کا سیکنڈ لارجس لگ بگ تین پرسن پرتوی کا فریش پانی کیول نیپال کے پاس جمین کے نیچے لیکن اتنا سوچ پانی ہونے کے باوجود ہمالے سے دنیا بھر کی ندی آنے کے باوجود انڈیا پاکستان تک ان کا پانی جا رہا ہے لیکن ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو پائپلائن بیلڈ کر کے نلکے کے ثرو وہ پانی عام نیپالی کو دے سکیں چوالیس ہزار بچے پانی کی پیدا ہونے والی بیماریوں کے قارن ہر سال مر رہے ہیں نیپال کے اندر شماع جاتا ہوں بہت کٹھور لگ رہا ہے لیکن اگر ایسی کوئی لیڈرشپ سٹیبل آ جائے پارٹنرشپ بیلڈ کر لیں چار پانچ اچھے دیشوں کے ساتھ میں جو مل کر کے ان کو وہ انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے میں مدد کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ وہ موڈل لے کر کے آئیں بڑے کورپورٹس کو انوائٹ کریں جو ان کو وہ سٹیبل انفرسٹرکچر دیں ایز آف ڈوئنگ ان کا مینوفیکچرنگ پروڈکشن کا آؤٹپٹ ہے ان کے جی ڈی پی میں کانٹریبوشن اگر مینوفیکچرنگ پلانٹس آل لگ جائیں اگر کچھ انڈسٹریز یہاں پہ آل لگ جائیں تو پہلا تو ایمپلائیبیلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی لوگوں کو نوکریہ ملیں گی اور دوسرا انڈسٹریل آؤٹپٹ اور مینوفیکچرنگ آؤٹپٹ بڑھتے ہی آپ کو ایمپورٹ کم کرنا پڑے گا تو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے جس کے قرارن ان کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کے قرارن جو ان کا جو آج روپیہ ہے دیکھیں ایک سو بارہ روپے کے آس پاس پڑتا ہے ایک ڈالر جو کی کنٹرول میں آئے گا تو ایک آنیمی کنٹرول میں آئے گی انفلیشن کنٹرول میں آئے گا یہ چیزیں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب کوئی بڑے پاورفل ڈیسٹن لیے جائیں گے جیسے موڈی نے ہمارے دیش میں ڈیسٹن لیے میک ان انڈیا ایسی آپ کو ڈیسٹن لینے پڑیں گے میک ان نیپال یہ بیلڈ کرنے کے کارن ایمپورٹی سے دھیرے دھیرے ہی سائیکل ایمپوروو کرے گا تھوڑے دن کے لیے نیپال پیچھے رہ سکتا ہے پر نیپالی نہیں نیپالی بہت شکتی شالی ہے بدھیمان بھی ہے بینے راؤت نیپال میں ہی ہے یہ کارشمانڈو کے اندر یہ بچارے انڈیا آئے پڑھنے کے لیے سنگرس بہت کیا یوکے گئے پڑھنے ٹیکنالوجی آٹومیشن روبوٹکس انجینرنگ اس کو سمجھا جیپین گئے پہلی بار روبوٹس کے دوارہ سنچالت ریسٹرانٹ کارشمانڈو میں شروع کیا ساؤت ایشیا میں پورے ساؤت ایشیا میں یہ نیپال کا نیپال ہی کا پہلا ایسا ریسٹرانٹ ناؤلو ریسٹرانٹ بینے راؤت کا جہاں پہ روبوٹ آ کے آرڈر لیتا ہے اور روبوٹ آ کر کے آرڈر سرف کرتا ہے نیپالی شیرپا کے بارے میں نہیں جانتے اتنے پاورفل شکتی شالی یہی تو وہ ہیں جو لوگوں کو 8848 کی ہائٹ پہ چڑھا دیتے ہیں کئی شیرپا بڑے فیمس رہے ان میں سے تینزنگ نام سنا ہے تینزنگ نورگی نے پہلی بار ماؤنٹ ایوریس چڑھا تھا اور پیمبا دور جی نے فاسٹسٹ ماؤنٹ ایوریس چڑھنے کا ریکارڈ بنایا آتھ گھنٹے دس منٹ میں ہی ماؤنٹ ایوریس چڑھ گا لیا اور شیرپا کے بعد نیپال کا گورخہ یہ گورخہ کون ہے گورخہ پوری دنیا جانتی ہے گورخہ کے بارے میں بریٹش آرمی انڈیا نارمی نیپالی آرمی اتنے سہاسی بڑے کٹھور پریشرمی ان سے تیز فرتیلہ ان سے تیز سوچنے والا لمبے سمیہ تک لڑاکو کتنے لڑ پانے والا ہار نام ماننے والا تیس تیس لوگوں کو اکیلے ختم کر دینے والا باہو بلی کوئی نہیں ہے سر یہ گورخہ ہی اصلی کانت ہوتے ہیں اس لیے مانک شو کیا بولے اگر تُو کہتا ہے کہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا یا تو تجھوٹ بول رہا ہے یا تُو گورخہ ہے کیونکہ گورخہ ہی ایسا ہے پوری دنیا میں جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا نیپال میں نیپالی بڑے جبردست ہیں نیپال کو بننے میں ٹائم لگے گا اور یہی نیپالی بلکے بنائیں گے نیپال کو اور سنیئے دوہا اور قطر کے تو دوتا واس نے اپنی ویب سائٹ پر لکھ دیا نیپالیوں کے بارے میں کہ نیپالی کامگار اپنی محنت لگن اور وفاداری کے لیے جانے جاتے ہیں یہ لوگ مشکل سے مشکل موسم میں بھی کام کر سکتے ہیں نیپالی لوگ جہاں جاتے ہیں اپنی عزت ضرور بڑھا دیتے ہیں منیشہ قرالہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں ادیت نارائن کے میٹھے سنگیت کو آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں آچارے بالکرشن جنہوں نے تو ایچلی ہمارے دیش کے اندر ساری ویدیشی کمپنیوں کو اکھار دیا بینوچ چودری he is the first and the only billionaire فورپس کی لسٹ میں آیا ہے the only billionaire of نیپال 80 سے زیادہ کمپنیز کا کنگلومیرٹ ہے ان کا چودری گروپ آف کمپنیز بینوچ چودری کا نام آج پورا نیپال جانتا ہے آتیتھی دیو بھو یہ تو ہر نیپالی وقتی کے بیوہار میں جیسے کی آپ نے دوبائی کو دیکھا سنگپور کو دیکھا ملیشیا کولولمپور کو دیکھا ٹوریزم بیس ایکانومی بیلڈ کرنے کے لیے 2020 پہ بڑا فوکس بیلڈ کرنا چاہیے یہ ویژن رکھنا لیلوشپ کے لیے ضروری ہے کیوں کیونکہ دھارمک ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے ماؤنٹ ایوریس کے علاوہ ویاسدیو کا جنم یہی ہوا ماتا سیتا کا جنم یہی ہوا لف کش کا جنم بھی یہی ہوا بھگوان بدھ کا جنم بھی یہی ہوا سیتا اور رام کا ویوہ بھی یہی ہوا اور ہنمان جی بھی تو یہی آئے تھے سنجیونی بوٹی لینے کے لیے اتنے سارے سندر مندر اتنا سندر حمالے پروت آج جانتے ہیں ملیشیا کے اندر سال میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ آج کولولمپور جا رہے ہیں ایز ای ٹوریس سنگپور کے اندر لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ لوگ ساز میں جا رہے ہیں دبائی کے اندر بھی لگ بھگ پونے دو کروڑ لوگ جا رہے ہیں لیکن نیپال میں ساڑے ساتھ لاکھ لوگ آ رہے ہیں آج دیکھئے ان کی کرنسی بڑی مہنگی ہے نیپال کی کرنسی بہت سستی ہے بہت آپٹیمائز پڑتی ہے کیوں نہیں ایسا کریں کہ ہم میں اور آپ ہم سب مل کے نیپال کو برینڈ کریں ایک سندر خوبصورت ٹوریڈ ڈیسٹینیشن کے روپ میں آج بھارت کے ساتھ نیپال اتنا سندر مطروت ہمارا سمبند ہے کیوں نہیں ہم نیپال کو پرموٹ کرنے میں مدد کریں اگر ہمارا پڑوسی دیش ہمارے ساتھ مل کے آگے بڑے اور خوبصورا ٹوریڈ ڈیسٹینیشن بنے تو بھارتیوں کے لیے بہت فائدہ ہے بھارتی ہیں لوگ بھی بلکل نزدیک کے دیش میں جائیں گے اچھا سلیوشن کے لیے ڈیٹرمنیشن چاہیے ایک بار چار بھائی چار کلومیٹر کا یعنی کی لگ بھگ سولہ سکوئر کلومیٹر یا بی سکوئر کلومیٹر کا کوئی نیپال لینڈ یا کارٹمانڈو لینڈ کوئی پارفل تھیم پارک بل کرنا پڑے گا جیسے سنٹوسا آئیلینڈ ہے سنگپور کے اندر جیسے جنٹنگ ہائیلینڈ ہے ملیشیا میں اور دوبائی میں تو آپ میرا ویڈیو دیکھی چکے ہیں بہت کچھ ہے تو وہ تھیم ڈیسٹینیشن پوائنٹ ایک بل کرنا پڑے گا ہاں کچھ سیکڑوں کروڑ روپے لگیں گے یا تو آپ سرکار کو نیپال کی لون لے لیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں کسی کو بل کریں یا فرنچائزی آؤٹلیٹ لا کر کے دوبائی لینڈ کا یا کسی کا لکہ یہاں پہ بلد کیا جائے اور جس کے ساتھ مل کر کے جیسے آپ سیونڈیز سینیما ہال بنایں وہاں پہ آئیس سکیٹنگ تیار کریں وہاں پہ وارٹر ریور راستنگ تیار کریں کچھ سپورٹس کچھ دیکھ سکتے ہیں وارٹر سپورٹس بھی کئی پرکار کے ہیں یا ویڈیو تھیم پارک بل کریں کلپ کسینو لے آئیں سکائی وی کیبل کار لکھے آ سکتے ہیں لکجری ہوتل لے آئے ماؤنٹین ریل روڈ بھی ہوتی ہے رولر کوسٹر رائیڈ یا جنگل کروز سی ووک سی ایک ویریم انوویٹیو وارٹر سپورٹ مادم ٹوسارڈ آئیس ریسنگ لکجری ہوتل فوڈ پارک اور اوبزرویٹری ڈیک ساتھ میں بنا دیں اوبزرویٹری ڈیک کیا ہوتا جیسے اوبزرویٹری ڈیک کیا پورے کے پورے دوبائی کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہ کچھ ان میں سے دس بارہ آئیٹم سیلیٹ کر کے ایک پارفل ٹھین پارک بنا کے اس کو برینڈ کریں اس کو سیل کریں الگ الگ دیشوں کو جو آس پاس کے بیس پچیس چالیس دیش ہیں ان کے جتنی بھی ٹرائیویل ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ جا کر کے پارٹنرشپ بیلڈ کریں مطلب مشکل نہیں آج اس کو ٹوریزم بیسٹ اکانومی بیلڈ کرتے ہی نیپال کا نقشہ سورت سب بدل جائے گا کٹنا ہی چاہے جتنی بھی ہو لیکن میں نوٹس کیا ہے میرے ہر لیڈرشپ فنل کے بیچ میں نیپال سے کوئی نہ کوئی ضرور آرہا ہے ہر لیڈرشپ کریں گے نیپال اور انڈیا آپس رشتے اور مضبوط ہوں گے پہلے اچھے آگے اور اچھے ہوں گے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آکے ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ورلڈ کا نمبر ون انترپرنیورشپ یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ سب کا دل سے مشکرہت کے ساتھ پریم پوروک دھنیواز